اسلام علیکم ویلکم ٹو الیکٹرومیشن اپنے زندگی میں کبھی بھی کسی بھی الیکٹریکل کے آلہ کو ہاتھ لگایا ہو اور اس سے آپ کو الیکٹرک شاپ لگا ہو اس کی وجہ اس آلہ کا پراپر طریقے سے ارثنگ نہ ہونا ہے اور پاکستان میں تو ویسے بھی ارثنگ کا کنسپ بہت کم ہے جس سے انسانی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے اگر ایکوپمنٹ جیسا کہ موٹر اور آئرن وغیرہ کی ارثنگ پراپر طریقے سے کی جائے تو نقصان سے بچا جا سکتا ہے اور اکثر گھروں میں چھوٹے بچوں کا بجلی کی ساکٹ کو ہاتھ لگانے سے کرنٹ لگنے کے واقعات سامنے آتے ہیں اور پھر کسی بھی انسولیشن اتری تار کو ہاتھ لگانے سے الیکٹرک شاپ لگ سکتا ہے ان سب حادثات سے بچنے کے لیے ہم ایک الیکٹرک ڈیوائس استعمال کرتے ہیں اور وہ ہے ارث لیکٹ سرکٹ بریکر آج ہمز کے کام کرنے کا طریقہ سمجھیں گے نارملی سٹریپ میں لگے ہوئے پولز ڈسٹریبیوشن پولز کہلاتے ہیں اور یہ عموماً تین فیز فار وائر ہوتے ہیں سب سے اوپر والی وائر پہلا فیز ہوتا ہے جبکہ دوسری لائن سیکنڈ فیز اور تیسری لائن تھرڈ فیز ہوتا ہے سب سے نیچے والی وائر نیوٹرل وائر ہوگی ایک فیز اور نیوٹرل وائر میٹر کی انپٹ پر اسی ترتیب سے لگائی جاتی ہے جیسا کہ اب دیکھ رہے ہیں جبکہ میٹر کی آوٹپٹ سے فیز اور نیوٹرل کے ساتھ ارث لیکٹ سرکٹ بریکر لگا دیا جاتا ہے آئی ایل سی بی کی آوٹپٹ پر کوئی بھی لوڈ مطلب پورے گھر کا لوڈ لگا دیا جاتا ہے اب ہم سب سے انٹر سٹنگ پارٹ کی طرف چلتے ہیں کہ کس طرح یہ بریکر آپریٹ ہوتا ہے اور کس طرح الیکٹرک شاک لگنے کی صورت میں یہ ریلے انسانی جان کو محفوظ رکھتی ہے تو چلیے دیکھتے ہیں یہ ارث لیکٹ سرکٹ بریکر کا اندرونی سرکٹ ہے اس میں سب سے اوپر ایک ٹسٹ سویچ دیکھا جا سکتا ہے اس کی انیمیشن ہم آخر میں دیکھیں گے ارث لیکٹ سرکٹ بریکر کا پوائنٹ نمبر ون اور پوائنٹ نمبر ٹو نارملی کلوز ہے درمیان میں ایک گول رنگ دیکھ سکتے ہیں جو کہ آئرن کور کو ظاہر کر رہا ہے جو کہ کرنٹ گزرنے کی صورت میں اس میں فلکس پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے ہم بریکر کے ایک پوائنٹ پر فیز اور دوسرے پوائنٹ پر نیوٹرل جو کہ انرجی میٹر سے آر ہی ہوتی ہے کو جوائنٹ کر دیتے ہیں جبکہ آؤٹ پر ایک کا لوڈ جو کہ ایک فین اس کو کنیکٹ کیا گیا ہے اب ہم دیکھتے ہیں ان کے کرنٹ کیسے فلو کرتی ہے اور بریکر کیسے کام کرتا ہے اور ٹرپنگ کول کیسے انرجیز ہوتی ہے انیمیشن کے ذریعے اب دیکھ سکتے ہیں کہ کرنٹ اوپر والی کول یعنی فیز سے گزرتا ہے تو اس میں ٹوٹل ایک ایمپیئر کرنٹ گزر رہا ہوتا ہے اور یہ لوڈ یعنی فین سے ہوتا ہوا نیوٹرل سے گزرے گا جو کہ ایک ایمپیئر ہی ہوگا نیوٹرل اور فیز کے کرنٹ کی مقدار برابر ہونے کی وجہ سے یہ ایک دوسرے کے ایفیکٹ کو کینسل کر دیں گے جس سے آئرن کور میں سے کوئی کرنٹ نہیں گزرے گا اور آئرن کور میں فلکس بھی پردوس نہیں ہوگا جس سے ٹرپنگ کول بھی انرجائز نہیں ہوگی اب ہم یہ مان لیتے ہیں کہ وائر کہیں سے ڈیمیج ہے اور پھر لوڈ کی سرفس فیز کے ساتھ شارٹ ہے اگر کوئی اس کو ہاتھ لگائے گا تو اس کو الیکٹرک شاپ لگے گا اب ہم دوبارہ سے دیکھتے ہیں کہ اب کرنٹ کس طرح فلو کرے گا کرنٹ فیز میں سے ہوتا ہوا لوڈ سے گزرے گا فیز میں سے کرنٹ ایک ایمپیئر گزرے گا نیوٹرل وائر میں آتے ہوئے 0.5 ایمپیئر اس آدمی کے اندر سے ہوتا ہوا زمین میں چلا جائے گا جبکہ باقی 0.5 ایمپیئر نیوٹرل کی کول میں سے گزرے گا اس طرح سے فیز میں سے ایک ایمپیئر اور نیوٹرل سے اشاریہ 5 ایمپیئر کرنٹ گزر رہا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے دونوں کرنٹ آپس میں برابر نہیں ہیں جس کی وجہ سے آئرن کور میں کرنٹ گزرنا شروع ہو جائے گا اور آئرن کور میں فلکس پیدا ہو جائے گا اس فلکس کی وجہ سے ٹرپنگ کول میں سے کرنٹ گزرنا شروع ہو جائے گا اور ٹرپنگ کول آنرجائز ہو جائے گی جس کی وجہ سے نارملی کلوز پوائنٹ اب اوپن ہو جائیں گے اس طرح پوائنٹ اوپن ہونے کی وجہ سے فیز اور نیوٹرل سپلائی منقطع ہو جائے گی اور افیکٹڈ پرسن کی جان بچ جائے گی اب ہم دیکھتے ہیں کہ ارث لیکیج سرکٹ بریکر کو کیسے ٹیسٹ کر سکتے ہیں اور یہ ٹیسٹ کیسے کام کرتا ہے اب سرکٹ ڈاغرام میں سب سے اوپر ٹیسٹ سویچ کو دیکھ سکتے ہیں جو کہ اوپن ہے اس کے ساتھ ایک کرنٹ لیمٹ ریزیسٹر لگا ہوا ہے جو کہ کرنٹ کو لیمٹ کرتا ہے جس وجہ سے بریکر ڈیمیج نہیں ہوتا سرکٹ میں اب دیکھ سکتے ہیں کہ پوائنٹ ون اور پوائنٹ ٹو کلوز ہیں اور ایک پوائنٹ پر فیز اور دوسرے پوائنٹ پر نیوٹرل کا کنیکشن دیا گیا ہے جبکہ آؤٹپٹ پر ایک موٹر لگا دی گئی ہے اب ہم ٹیسٹ سویچ کو پریس کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ کرنٹ فیز کی کال میں سے نہیں گزرے گا بلکہ ٹیسٹ سویچ کے ذریعے نیوٹرل کے ساتھ شارٹ ہو جائے گا جس وجہ سے فیز میں سے 0 ایمپیئر گزرے گا جبکہ نیوٹرل میں 1 ایمپیئر گزر رہا ہوگا کرنٹ کے اس فرق کی وجہ سے آئرن کور میں فلکس پیدا ہو جائے گا جس سے ٹرپنگ کال انرجائز ہو جائے گی جو کہ کلوز پوائنٹ اوپن کر دے گی اس طریقے سے ہم ارث لیکیج سرکٹ بریکر کو آسانی سے ٹیسٹ کر سکتے ہیں امید ہے کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی مزید ایسی اینامیٹیٹ ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن پرس کر دو کاکا آنے والی نئی ویڈیوز اب تک پہنچتی رہے شکریہ اللہ نگہبان